اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان کا والمانت اور آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز ناظرین اشوبے چشم آنکھوں کے جالی انفیکشن سے لوگوں کی بینائی ختم ہونے لگی ہے یہ انجیکشنز کہاں سے آتے ہیں کیا اس کا تعلق اشوبے چشم سے ہے کیا اشوبے چشم کے انجیکشنز لگائے گئے تھے جس کے بعد لاہور میں کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ان کی بینائی جانا شروع ہو گئی ہے کوویٹ نائنٹین کی انفیکشنز بیماریوں کے بعد کسی بھی بیماری کے خبر خوف کا باعث بن سکتی ہے اس کے بارے میں پریشان ہونا کوئی غیر ممولی بات نہیں ہے اہم یہ ہے کہ ہم اس کے حقائق جانے تو آج اسٹیو میں ہم ذکر کریں گے اشوبے چشم کا جسے آئی فلو بھی کہا جاتا ہے آئی انفیکشن بھی کہا جاتا ہے آنکھوں کا لال ہونا بھی کہا جاتا ہے کراچی کے بعد آنکھوں کے انفیکشن نے لاہور کا بھی روح کر لیا ہے اشوبے چشم تیزی سے پھیلنے لگا ہے یہ اشوبے چشم ہوتا کیا ہے کس طرح سے پھیلتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اشوبے چشم کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کراچی ہیدراباد سندھ کے بعد پنجاب لاہور کا بھی اشوبے چشم نے رکھ کیا اور اب یہ اشوبے چشم پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کو متاثر کر رہا ہے اس سے انتائزہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر تیزی سے لاہور میں پھیل رہا ہے سرکاری فگرز کی بات کی جائے تو سب سے بڑے ہسپتال لاہور کے سب سے بڑے ہسپتال میو ہسپتال میں ساٹھ سے سو کیسز ریپورٹ ہو چکی ہیں احتیاطی تدہ بھی رسکی کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبے چشم سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے احتیاط تھی یہ کہ آپ آنکھیں نہ ملائیے پہلے اس کو ایک مفروضہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ آنکھیں نہ ملائیں کسی سے ورنہ آپ کو بھی انفیکشن ہو جائے لیکن اب ڈاکٹرز بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی کو شعبے چشم ہو گیا ہے تو آپ اس کی آنکھوں سے آنکھیں مت ملائیے جی ہاں تو اگر بات کریں شعبے چشم کی تو اس کو ایک انفیکشن کہا جاتا ہے تو آنکھیں تو آپ آئی کونٹیکٹ کرنے سے گریس کریں اس کے علاوہ یہ کہ آپ کالے چشموں کا استعمال کریں بلیک گوگلز کا استعمال کریں جسے یہ ہے کہ جس کو متاثر ہے شعبے چشم سے اس کا آئی کونٹیکٹ اگلے بندوں سے نہیں ہوگا اور وہ خود تو ٹھیک ہو جائے گا اسے یہ ہے کہ دوسروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب بات کر لیتے ہیں اگلے احتیاط کی تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو صاف نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم سب سے زیادہ استعمال اپنے ہاتھ کرتے ہیں سب سے زیادہ انفیکشن ہمارے ہاتھوں پر ہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ جرہ سیم ہمارے ہاتھوں پر ہوتے ہیں جب ہم اس کو اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہی بنتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی گندگی آنکھوں میں جاتی ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو صاف رومال سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنا ہے اور اس رومال کو بھی ایک سیف اچھی جگہ پر رکھتا ہے جہاں پہ ایس اچ کسی اور کا کانٹیکٹ نہ ہو اس مرض کے لیے جو ہے وہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے بچوں کو ساتھ اس کے بخار اور زکام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بچوں کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بڑا ویک ہوتا ہے تو ان کو ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہات میں سے سب سے اہم وجہ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہے جیسے ریسنٹی لاہور میں کچھ بارشیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا ماہرین کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ہیدر آباد کراچی سے موف کر کے آئی ہے اور دوسرا یہ تھا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی بارش کی وجہ سے ہوئی ہے جس کے جاسے ہوا چلنے کی وجہ سے ایک سے دوسری جگہ یہ منتقل ہو گئی ہے تو برحال یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اسے اللرجی بھی کہا جا سکتا ہے جلن کی بیماری بھی کہا جا سکتا ہے آنکھوں کے گرد جو ہے وہ ہمارے سفید کھلیے ہوتے ہیں جو بہت بری چھوٹی چھوٹی نالیوں پر مستمل ہوتے ہیں یہ نالیا خون کی نالیا ہوتی ہیں یہ نالیا سوزش کی وجہ سے لال ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اتنی پھول جاتی ہے کہ آپ کی آنکھیں لال ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے پانی بھی بہنے لگتا ہے آپ پوری آنکھ کو اچھے سے نہیں کھول پاتے ہیں آپ کو جلن کا حساس ہوتا ہے درد بھی ہوتی ہے کبھی کبھی اور کبھی تو خارش بھی محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات پلک چھپکنے سے بھی جو ہے وہ آپ کاثر ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ روشنی میں بھی نہیں دیکھ پاتے روشنی میں دیکھنے سے کاثر ہو جاتے ہیں جب وہ اشوبے چشم سے متاثر ہوتے ہیں اسے آنکھوں کی بنائی کو تو ایس سچ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ آنکھوں کی کوئی بیماری ہے یا الرجی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ پروپر خیال نہیں رکھتے ہیں تو اس اشوبے چشم سے اور اس بیماری کو جو ہے وہ دونوں کے کانٹیکٹ کی وجہ سے آپ کی بنائی متاثر ہو سکتی ہے کسی حد تک جو ہے وہ پروپر اس کا ہنڈڈ پرسنٹ ٹرو بات یہ نہیں کسی حد تک اب اگر بات کرتے ہیں جالی انفیکشن سے جو لوگوں کی بنائی جا رہی ہے کیا اس کا تعلق اشوبے چشم سے بھی ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں میو ہسپتال پر دس سے بارہ کیسی ایسے دیکھے گئے ہیں جہاں پر انہیں انجیکشن لگائے گئے اور اس کے بعد سات سے آٹھ کنٹوں کے بعد ان بریزوں کو آنکھوں سے بینائی چلے گی ان کو نظر آنا بلکل بند ہو گیا جب اس کی گہرائی سے تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ غلط انجیکشن لگائے گئے ہیں اور جبکہ اس کا تعلق اشوبے چشم سے بلکل نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو حرم اپنی آنکھوں کا علاج کروایا کرتے تھے یا اوندہ سپورٹ ان کو کوئی اشوبے چشم کے علاوہ آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ہوسپٹال گئے اور ہوسپٹال پر غلط انجیکشن کو امپورٹ کیا گیا تھا جس پر جو ہے وہ نگرا وزیرے صحت کا کہنا ہے کہ جہاں سے انجیکشن بن رہے تھے وہ سرٹیفارٹ نہیں تھے ان کو اب سیل کر دیا گیا ہے وہ ایک انجیکشن سے اسی چھوٹے چھوٹے انجیکشنز بنا رہے تھے وہ ایر کونٹیکٹ کے ورہے سے اور باقی چیزوں کے ورہے سے وہ جو بڑے انجیکشن کو چھوٹے چھوٹے انجیکشنز میں تبدیل کیا گیا اس کے ورہے سے وہ مزید بیماری پھیلانے کا جو ہے وہ 22 بن گیا تو ہنس پروف ڈیڈ کے اس کا شعبے چشم سے کوئی تعلق نہیں ہے بہتر یہی کہ ہم تمام چیزوں کا اتیار کریں اور گلاسز کا پلیز ضرور استعمال کریں اپنے ہاتھوں کے انفیکشن سے دور رکھیں تاکہ آپ ہم جیسی بیماریوں سے دور رہ سکیں ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیسے کے ساتھ اپنے میز بہان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بہان